مولانا تاریخ جمیر دین عائم دللہ الاسلام دنیا راحت میں نام یعید عید کی عاشقہ ہے اور اسلام اور اسلام کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاملی زندگی بنا کر ہمارے سامن پیش دیا اس میں سب سے بڑی چیز آپس کی محبت ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایو اور الاسلام میں او تک مجبت اور اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے عرش کی اخری جہاد یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو آپ نے اشارت فرمایا وحسن وماغورتی جہاد بہت بڑا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط عمل نہیں ہے تو صحابہ نے عرش کی اسلام یا رسول اللہ نماز تو آپ نے فرمایا وحسن وماغورتی نماز بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے تو صحابہ نے عرش کیا الحج حج یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا وحسن وماغورتی حج بھی بہت زبردشت عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں ہم تحیل السیام روزے جو بھی آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا حسن وماغورتی لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں ہر حد عمل کی نفی فرما دی تو صحابہ جنگے اللہ رسول اللہ عالم پھر ہم تو اتنا ہی جانتے سے اب آپ بتائیں آپ کا اللہ بتائیں کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ جاننے والے ہیں اور آپ کا رب جاننے والے ہیں تو آپ نے اشارت فرمایا اِنَّ اَوْتَقَوْهَ الْإِسْلَامِ اسلام کا شخص سے مضبوط عمل بھائیو کیا ہم سے سننا اِنَّ اَوْتَقَوْهَ الْإِسْلَامِ اسلام کا شخص سے مضبوط عمل اِنَّ اَوْتَقَوْهُ الْإِسْلَامِ وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اس وقت میں اس بہر مضبوط عمل کو اپنے اندر سے نکلا ہوا دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا کون سسکہ ہو گیا ہے اور بھائی بھائی کے کون کا پیاسہ ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن مسلمہ وہ صحابی ہیں جو وہ میدان میں ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک شخص ایک ہزار شخص آوروں کے برادر تھے تو آتے ہیں ان سے فرمایا تھا اے محمد بن مسلمہ ایک دور آئے گا جب آپ اس میں اٹکراؤ ہو جائے گا تو تم کوئی پہاڑ پہ جا کے اپنی تلوار کو توڑ دینا اور اپنے گھر میں پیٹ جانا کوئی تمہیں قتل کرنے آئے تو سر آگے کر لینا اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیر کی طرح یہ کہنا گوز عزمی و عزمی کا فتقون من اصحاب النار اپنی تلوار کو توڑ دینا اور ایک اہشہ نہ بننا کوئی دجھے مارنے آئے تو سر جھکا دینا اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا تو اس وقت میرے بھائیو جس عمل کا فقدان ہے وہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے کہ ہماری آپس کی محفتیں فتم ہو چکی ہیں میری آمد یا علماء حضرات جو جن حضرات جو سب ہمیں آپ وقت بان کر جو ہم حاضرِ سجمنت میں من اس ایک عمل کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ ہم سب میں آپس میں علفت کو محفت ہو یہ دنیا بہت عارضی چیز ہے اس کا اقتدار بہت عارضی چیز ہے اس کا دھن دولت بہت فانی چیز ہے موت آخر شب چیز کو برابر کر لیتی ہے جس سے ریاضی کا قائدہ ہے کہ زیرو کو اگر ہزار سے ضرب دیں تو ہزار زیرو ہو جاتا ہے اور زیرو کو کروڑ سے ضرب دیں تو کروڑ زیرو ہو جاتا ہے زیرو کو عرب سے ضرب دیں تو عرب اور تھرب زیرو ہو جاتا ہے ایشی میرے بھائیو ساری دنیا کی عزتیں بڑائیاں بلندیاں جب وہ موت سے ضرب کھائیں گے تو زیرو ہو جائیں گے کاری جمیل کی شورک موت سے ضرب کھائیں گے زیرو مصرفہ کی ناظمی موت سے ضرب کھائیں گے زیرو بادشاہ کی بادشاہت موت سے ضرب کھائیں گے زیرو وزیر کی وزارت موت سے ضرب کھائیں گے زیرو مال لارشنتکار کی دن دولت موت سے ضرب کھائیں گے زیرو اور سارے ٹائٹل گتر جاتے ہیں اور میت کا ٹائٹل لگے پر لگا دیا جاتا ہے کاری جمیل بھی کوئی نہیں کہہ رکھیں گے مئیت کہیں تو ہم یارش کرنے آئیں ہیں کہ دنیا لڑنے کی چیز نہیں ہے یہ آپ اس میں ہمارے انتشار کا سبب نہ بنیں اختلاف کا سبب نہ بنیں دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے تو یہاں گوئی اگر اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ سویا نہیں ہے اللہ بیدار ہے اور اللہ نے ایک دن قیامت کا فیشتے کر رکھا ہے جس دن آپ سنو اللہ کیا کہے گا وَمْتَعْضُ الْيَوْمُ اَيُحَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ ہو جاؤ آج مجرم الگ ہو جاؤ کافرون کا لفت استعمال نہیں کیا مجرم کا لفت استعمال کیا ہے اس میں مسلمان بھی آئے گا جو ظالم جن نے لوگ کے حقوق پر تاکر ڈالے لوگ کے خون بہا ہے ایک مسلمان کا قتل کرنا ساری کائنات کو قتل کرنے کے برابط ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک انسان کو قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں تو اللہ اسے ایک انسان کے قتل کے بدلے میں پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے ایک آدمی کا قتل کرنا اتنا پھاری ہے تو ہمارا یہ پیغام ہے شارع بھائیوں کے نام آپ کے دوستوں کے ہم نے جذبات سنے بہت خوشی ہوئی میں تو نائن زیرو کو بڑا محل سمجھ کے آرہا تھا کہ بہت بڑا محل ہوگا بہت بڑی جگہ ہوگی یہ تو کھوڑا سا ہے میں تو بڑا متاثر ہوں بڑا حران ہوں اللہ کی یہ شادگی پر قرار رکھے شادگی کے ساتھ اللہ کے بڑی رحمت ہے بڑی رحمت ہے تو بھائیوں مختصر حصر کا وقت ہو رہا ہے بات بھی کرنی ہے مختصر واج یہ ہے کہ آپ اس میں جار محبت کو عزار ہوں جو اللہ کے نوی نے کہا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اس کو آپ رواج دیں آپس کی محبت میں اگر کہیں کوئی تقلیق پہنچا بھی جائے تو اس سے درگزر کرمائیں اس کو معاف کرمائیں کہ معاف کرنا بھی میرے اللہ کو بہت پسند ہے درگزر کرنا بھی میرے اللہ کو بہت پسند ہے جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اللہ ان سے درگزر کرتا ہے اسطلاق ہم سارے اس ملک کو آپ کے بڑوں نے یہاں اپنے جان ہم تو لوکل لوگ ہیں ہمارے بزرگوں نے قربانی نہیں دیں آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دیں سر پڑھائے اپنے عزتیں آگروہ تک میں لام ہوئیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں پہ لٹکا دیا گیا درختوں پہ لٹکا دیا گیا اور جوان بچیوں کی عزتوں کو تار تار دیا گیا دنیا میں دو ملک ہیں جو نظریہ کی طور پر وجود میں آئے ہیں ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے یہ دین کی بنیاد پر وجود میں آئے تھا اس میں قربانی دینے والے عابلوں کے عابا و عیقات تھے تو اس میں بہت بڑی قربانی ہوئی ہے کتنے لوکوں کروڑوں ہٹیوں پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے اور تعمیر ہوئی ہے تو یہ ہم سب کا تین کی اشاشہ ہے اس پر آنچ نہ آئے ہم اس فضاء کو فتم کرنے کی کوشش کریں جو اس طور کراچی میں ہو چکی ہے قتل و غارت خشت و خون یا اللہ سو گیا ہے یا اللہ غاقل ہو گیا ہے نہیں نہیں ہرگیش نہیں ایک دن اللہ آئے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے شب سے پہلے اللہ کے دربار میں جو کچھری لگے گی وہ قاتل اور مقتول کی لگے گی کہ ہر مقتول اپنی کٹی کوئی گرنن لے کر آئے گا اور قاتل کے گریبان میں ہر ڈالے گا اور اللہ پہلہ سے کہے گا یا اللہ اسے پوچھ اس نے مجھے کیوں پتل کیا تھا تو اس لئے اللہ بھائیو ہم اپنی ذمہ داری کو حراج میں محسوس کریں اور اپنے اس ملک کو سرسلد و سادا بنانے کی کوشش کریں اور امن کا ہم ذریعہ بنیں اور اپنی آخرت کو سامنے لکھ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کو سامنے لکھ کر ہم زندگی گزارنے والے بنیں تو ہمارا یہ ملک سرسلد رہے گا آباد رہے گا ماری دنیا بھی بنے گی ہماری آخرت بنے گی اللہ بھالا ہم سب کو توفیق آسکر میں اپنے پاہ داری کو پسند بھائی کے ساتھ پر مولانا تارید جمعشان تو ان کی پورے قبول کو یہاں پر ان تکرف اللہ بھائی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ بھائی کی طرف سے شکریہ دکھتا ہوں اللہ بھائی نے آکھ تمام لوگ پتا ہے کہ چند جنہوں پہلے اپنا ویڈیو ایک دفعہ دوبارہ اپنا ایک ویڈیو پینام رکور کروایا کوئی جان بھی جائے سکتے تھے اس کے احبار میں کسی ٹی بی میں لیکن ویڈیو کو آئند ریکار کر آ کر پاکستان کے اور خصوصاً کراکشی کی تمام رنگ نسل مذہب راڑ پاک کے مانے والے تمام اپنی طور سے تمام میجورٹی تلطہ رکھنے والے تمام ایکائینوں سے تمام مسئلہ کو سے اور تمام قومیتوں سے ہاتھ جوڑ کر امن کی بھیت مانگی لے اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں لوگوں کو قدر لانے کی بات کی رہے اور اسی نوازے سے ہم تمام لوگوں کے درمانوں پر جا رہے ہیں سب سے ملنا ہے کراسی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ کارکنوں نے خون پتی نے لگا کر اس شہر کو بنانے کی کوشش کی ہے اس کو آج جو بجویس کا مقام ہے اس میں سب لوگوں کا بہت کونٹیویشن ہے جس میں ہمارا سب سے زیادہ کونٹیویشن ہے اور ہم نے جب ہمارے پاس اتیارات تھے تو ہم نے کبھی بھی کسی کو دسکرمنیٹ نہیں کیا کبھی بھی کسی کو عیضہ پہنچانے کی بات نہیں کی کبھی کسی کی جان مارنے کی بات نہیں کی کبھی کسی کو نقصان پر جانے کی بات نہیں کی اپنے اتیارات سے جب ہمارے پاس اتیارات تھے جب ہمارے پاس ہوم ملسٹی تھی ہمارے گورنر کی سنی جاہی تھی ہمارے پاس نظامت تھی گورنے کراچی کے رہنے والے تھے ایک ایک انسام رکسہ والا کہتی والا کلچی آبازیوں میں رہنے والا تمام مسئلہ اور تمام پارٹی سے تحرم رہنے والا لوگ یہ دوا ہے ہمارے پاس جگر تیاراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو حاضر نازر جان کر ہم نے ارطاق بھائی کے اندامات کے اپنے مقالفین جو پولٹیکل مقالفین تھے ان کی بھی گھر کے درباتوں پر جا کر ان کی خیر مند دیئے تو خودالا خانستہ اس شہر حصے میں ایمچن کے ارطاق بھائی کے کارکنوں کے ارزائن جو کچھ نہیں ہے سبا اس کے شہر میں امن ہو ترقی ہو بھائی چارگی ہو اور نوعی جان اور مال محبوظ ہو اور لطاق محبوظ ہو اس حوالے سے جو بھی شک اس میں اپنے اپنا رول پلک کریں گے اپنا کردار ادا کرے گے ہمارے دروازے سب کی بھی کھلے ہیں اور مولانا تعالیٰ جنہی صاحب تو بہت بڑی ہاتھی ہیں بہت بڑا ریجار ہے ان کا بہت بڑی بہت زیادہ ان کا انکرام ہے آج یہ تشیر کا ہے کہ بھرچے یہاں نائزوں کے ہم ان کو قائداری کی طرف سے خوشی طرف سے خوشی طرف سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس عمل کو خراجے تشیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجل دے اور اس مناسبت سے شہر میں ہم کانا کرتے ہیں اللہ ملک الحمد کما انتا احضرکن فسلی علی محمد کما انتا احضرکن وقل بن عمران کا احضرکن فسلی علی محمد احضرکن فرمار یا اللہ تعالیٰ انمار ملک میں امن قائم فرمار آسوا فرطراجی میں بگامی کی بے باپو قدم فرمار جو یہ مقوم سستا ہو جائے اور جائے دعنیٰ انسان انسانوں کا قوم بہا رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمار یا اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے جو نے ایساں بنا اللہ نے فیلس میں عشق آمار اللہ نے دبا اور برماد فرما اللہ میں یادہ کول ملک میں خاص اور پر اچھی شہر میں آمن کی دیارتی محبت بھی زیادہ قائم فرما اللہ نے اسے اپس کے اقتراب کے باوجود اپس میں محبت انسیر فرما